بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے سید مقصود علی شاہ قادری انڈیا کیو بی آر بزر برسو جہے پڑھو کا حقیدہ میرے گھر میں سرکار کی ہے ساتھ پہ چینہ میرے گھر میں جس وقت وقت سجاتا ہوں میں سرکار کی مہدل جس وقت وقت سجاتا ہوں میں سرکار کی مہدل آتا ہے نظر مجھ کو مدینہ میرے گھر میں کم سین سے بچے بھی ہیں سرکار کے عاشق کم سین سے بچے بھی ہیں سرکار کے عاشق بچوں میں بھی ہیں آتنا کرتا میرے گھر میں خدا کی عزمت کیا ہے خدا کی عزمت کیا ہے محمد مطبا جائے خدا کی عزمت کیا ہے محمد مطبا جائے مقام مطبا جائے محمد کا خدا جائے مقام مطبا جائے محمد کا خدا جائے صدا کرنا ہی میرے صدا کرنا ہی میرے صدا کرنا ہی میرے محمد مطبا جائے محمد مطبا جائے محمد مطبا جائے وہ کیا دیکھے محمد مطبا جائے محمد مطبا جائے م rép تنقا جائے اس کو مدینے کی ہوا جاتے سہادے جائیں گی اس کو مدینے کی ہوا جاتے مریضے موقعوں پہ کبھی وہ شہرنا مجھ کو مدینہ مجھ کو پہنچا دے مدینہ مجھ کو پہنچا دے مدینہ مجھ کو پہنچا دے خدا کی عظمت کیا ہے محمد مطبع جانے مقام مطبع کیا ہے محمد کا خدا جانے جراتا مجھ کو تو کیوں ہے عظم قبر سے بائد دراتا مجھ کو تو کیوں ہے عظم قبر سے بائد وہاں سرکار آئیں گے عظم قبر سے بائد وہاں سرکار آئیں گے عظم قبر سے بائد جانے عظم قبر سے بائد وہاں سرکار آئیں گے عظم قبر سے بائد عظم قبر سے بائد عظم قبر سے بائد وہاں سرکار آئیں گے عظم قبر سے بائد وہاں سرکار آئیں گے ایک ہتنی من زلے ان کی نبی جانے خدا جانے ایک ہتنی من زلے ان کے نبی جانے خدا جانے مقام مطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے کیا ہے حضرات میں کل بھی آپ حضرات سے مزارش کرتا رہا اس سے پہلے بھی کرتا رہا ہوں آپ حضرات خاموشی کا مزار رہا ہے نارو تکبیر نارو رسالت نشنید ملاد النبی نشنید ملاد النبی مسلک علی حضرت علماء کرام سامین اکرام سامین سامین موسیقی 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 قرآن کے فضاء کرو آئیے میں نے قرآن کے بعد قرآن المجید اور حمید جس آئے دن قریبہ کی فضاوت کرنے کا شب کا حاصل کیا ہے کب لے اس کے جو سلکت دیر و سلانے کی سادت داریں حاصل کرو قرآن فرصر آبائے نامدار مدینے کے تازدار رحمت اللہ العالمین شمش العالمین شمش جہا بند سجا تحسل وراء امام الانبیاء حبیب اگریاء احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قسمانہ میں حقیقت و محبت کے ساتھ با عوض بلند جرود و سلام کا نظرنا پیش کریں اور پڑیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد بارگاہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیا جود و کرم ہے شہے بتہا تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے شہے بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قدرہ تیرا دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قدرہ تیرا تارے کھلتے ہیں ستھا کے وہ ہے ذرہ تیرا تارے کھلتے ہیں ستھا کے وہ ہے ذرہ تیرا اے میرے آقا اگنیاں پلتے ہیں در سے وہ ہے بارہ تیرا اگنیاں پلتے ہیں در سے وہ ہے بارہ تیرا اسکیاں چلتے ہیں سر سے اسفیاں چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا اسفیاں چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان یہ سب تو میرے آتا ہی کا ہے جو کچھ بھی کھانا پینا جو کچھ بھی ہے سب میرے آتا ہی کا ہے جو حرماتے ہیں آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا صاحب خانہ لقب کس کا تیرا ہے تیرا صاحب خانہ لقب کس کا تیرا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محمے نہیں میرا تیرا عرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے عرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے اس نوع عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا رحمت تھی جوش پر رحمت تھی پورے جوش پر میں بھی نہ تھا کچھ بے خبر رحمت تھی پورے جوش پر میں بھی نہ تھا کچھ بے خبر اسے تجھی کو مانگ کر اچھا رہا مانگتا تیرا خیرات دیتا ہے خدا خیرات دیتا ہے خدا ہر دم تیرے نام کی خیرات دیتا ہے خدا ہر دم تیرے نام کی جس کو ملا جو کچھ ملا جتنے ملا صدقہ دے جس کو ملا جو کچھ ملا جتنے ملا صدقہ تیرا یا مصطفیٰ یا مجدبہ یا مصطفیٰ یا مجدبہ بھر دی دیئے کاسا میرا یا مصطفیٰ یا مجدبہ بھر دی دیئے کاسا میرا کردو کرم رکلو بھرم کیونکہ آج بھرم کی بات نئے جگہ پہ بھیج گیا آپ نے جانے کیا ہو جائے اس لئے حرض کرتے ہیں حقا کی دربار میں یا مصطفیٰ یا مجدبہ بھر دی دیئے کاسا میرا کردو کرم رکلو بھرم میں سائل ہوں ادنا تیرا کردو کرم رکلو بھرم سائل ہوں میں ادنا تیرا یہ شیر خاندہ پر ہمارے سید بابا کی آستانہ آلیہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ اے میرے سید بابا یہ تیرا آستانہ ہے اے میرے سید بابا یہ تیرا آستانہ ہے اسی آستانے سے میں نے آج اپنی آستانہ ہے اے سید بابا یہ تیرا آستانہ ہے اسی آس تانے سے میں نے آج اپنی آس کو تانہ ہے اگر نہ بنی بات میری تو پھر زمانے کا تانہ ہی تانہ ہے اگر نہ بنی بات میری تو پھر زمانے کا تانہ ہی تانہ ہے دیگہ نا اگر نہ بنی بات میری تو زمانے کا تانہ ہی تانہ ہے میرے پیارے پیارے میٹے سلام ہائیو آج کی یہ ہماری محکل پاک باروش شریف کی تاریخ کے حساب سے تو گیارویں محکل اور یہ اسٹیل کے حساب سے دسویں محکلے جیسا کہ ہمارے علماء بیان کر رہے ہیں تاریخ کی حساب سے گیارے ہیں تو اس گیارویں محکل کو ہم اپنے گیارویں والے آقا کے طرف منصوب کر دیتے ہیں اور اسٹیل کے حساب سے دسویں محکل ہے تو ہم آج کی اس دسویں محکل کو ان مقدس دس ہستیوں کے طرف منصوب کرتے ہیں جس کو میرے آقا نے جنیا میں چلتے چلتے جنگ کی بشارت دے دنیا میں ہی ان کو جنگ کی بشارت دے دی ہے جس کو میرے آلہ حضرت فرماتے ہیں وہ دسو جن کو جنگ کا مزدہ ملا وہ دسو جن کو جنگ کا مزدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام کیونکہ نسبت سے شے ممتاز ہو جاتی ہے نسبت سے شے ممتاز ہو جاتی ہے محمد سے نسبت بری چیز ہے محمد سے نسبت بری چیز ہے خدا دے یہ دولت بری چیز ہے میرے پیارے میں کیسے ہیں بھائیوں ہم لوگ یہاں پر عید ملاد النبی کا جشن منا رہے ہیں ولادت نبی کی خوشی منا رہے ہیں ولادت نبی کی خوشی کا احتمام کر رہے ہیں یہ ایک عمل یہ مسلمان کا مومن کا یہ ایک عمل ہے عمالوں میں لیکن میرے پیارے میٹے سلام بھائیوں میں آج آپ کو اضعان اور اقان کے ساتھ اور غلیل کی روشنی میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے اسلام کے اندر جتنے بھی عمال ہیں چاہے وہ نماز پڑھنا ہو چاہے روزہ رکھنا ہو چاہے ذکاہ دینا ہو چاہے حج کرنا ہو چاہے خیرات کرنا ہو ان سارے عمال میں جتنے بھی عمال ہیں کل کے کل سارے کے سارے عمال میں اگر سب سے افضل اور مقبول عمل ہے تو وہ نبی کی ولادت کی خوشی منانا ہے آپ پہنگے کیسے دیکھو میرے پیارے میٹے سین آئیو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں پرانے پاک 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 شاہد ہے کہ کل قیامت کے دن یا مرنے کے بعد قبرو حشر میں اس دنیا کے نیک عمل کا بدلہ اسی کو ملے گا جو اس دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے گا ایک کافر ہے ایمان کی دولت سے بلکل خالی ہے وہ نماز پڑھتا ہے کیا اس کو نماز کا سواب ملے گا بولو ملے گا ایک کافر ہے ایمان کی دولت سے خالی ہے وہ روزہ رکھ لیتا ہے وہ روزہ رکھ لیتا ہے کیا مرنے کے بعد اس کو روزہ کا سواب ملے گا اگر کسی کافر نے حج بھی کر لیا تو اس کو حج کا سواب ملے گا چدکا تو خیرات کر رہا ہے تو کیا اس کو اس کا سواب ملے گا یقینا نہیں ملے گا یہ بالکل طائع بات ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں ہے لیکن قربان جاؤ اے بلادن تشاہ فرماتا ہے اور وہ مومن کامیاب ہے جو لوگوں کی امانت میں خیالت نہیں کرتے جو امانت میں کبھی خیالت نہیں کرتے جو اپنے وعدے کو کبھی نہیں توڑتے جو اپنے وعدے کو کبھی نہیں توڑتے امانت میں خیالت مت کرو اللہ نے جو تمہیں عبادتیں دی ہے وہ بھی امانت ہے اگر کسی نے تم کو مال بیا ہے وہ بھی امانت ہے کسی کی امانت میں خیالت مت کرو اور اگر کسی سے کوئی وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو سب سے بڑا وعدہ تم نے رب سے کر کے آئے ہو رب کو رب مال لیے ہو تو اس وعدے کو پورا کرو اس وعدے کو مت کرو اس وعدے کو توڑھو گے تو رب کی رحمت سے نارم ہو جاؤ گے بہت عالم شاتر ماتا ہے اے انسان تو ہم پہلے میرے وعدے کو پورا کرو میں تیرے وعدے کو پورا کروں رب کا وعدہ ہے تمہیں جندت دے گا تم وعدہ کر کے آئے رب کی بندگی کرو اب اس کے وعدہ آگے لحشہ فرماتا ہے پھر ہوئی پہلے نماز کا بیان ہوا تھا مومن کی صفت اللذینہم فی صلاح تیم خاش ان مومن ہوا ہے جو اپنی نماز میں روتے ہیں نماز میں گر گر آتے ہیں اب یہاں پر اللہ تعالی پھر دو بڑا نماز کا ذکر فرماتا ہے اور کامیاب مومن وہ ہے جو اپنے تمام نمازوں کی محافظت کرتا ہے دکانداری کے حساب سے اپنے اپنے مرجی سے کوئی فجری پڑھے کوئی جو ایک فرس کر لیا ہے کھانا کھانے آیا تو پڑھنے کوئی تو ملے بھی فرس کر لیا ہے کوئی حساب کو فرس کر لیا ہے اسے کام نہیں چلے گا تمہیں تمام نمازوں کی محافظت کرنے پڑے گی تمام نمازوں کی نگے بانے کرنے پڑے گی رب فرماتا ہے جو اپنے تمام نمازوں کی محافظت کرتا ہے سنب اوازی بات کو ادا کرتا ہے یہ ہو گئی دوا اب لے لو بھئی نتیجہ لے لو یہ دوا ہو گئی دواوں کو یاد رکھو بول جا تو پھر آ جانا بتا دوں گا یہ ہو گئی دوا جب تم نماز میں رو گے بےہودہ باس سے بچو گے مار کا زکاة دو گے شرم گاہ کی افادت کرو گے امانت پہ خیالت نہیں کرو گے آجے کو پھرا کرو گے تمام نمازوں کی محافظت کرو گے تو رب فرماتا ہے اولائی کا ہم الوارسون ارے یہی لوگ وارس ہیں مراتا ہے بے بیتا ہوں کیوں نے دو نبی کے وارس ہیں ہاں اولائی کا ہم الوارسون ارے یہی لوگ وارس ہیں کس کے اللہ دینہ یری سون الفردوس ہم فیہ خالدون ارے یہ سب جنت الفردوس کے وارس ہیں یہ جنت الفردوس کے وارس ہیں اور ایسے وارس ہیں کہ رب فرماتا ہے ہم فیہ خالدون اس میں ہمیشہ رہو گے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے ہمیشہ رہو گے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے اے میرے پیارے میرے بیسلے بھائیو اپنے مہبو کی محبت میں رسول کی محبت میں نماز کی پابن بن جاؤ نماز پر کے اپنے آقا کے آنکھوں کو تھنڈک پہنچاؤ اپنے چیرے کو سننے سے سجاؤ خدارہ آج اپنے چیرے کو تمہیں گر سننے سے نہیں سجایا آج تمہیں گر کریم سے سجایا تمہیں اس طرح چلا کر چیرے کو سجایا تو یاد رکھو ترکے مکیبین جب گھنم کی آگ تیرے ہاتھ کو تیرے چیرے کو جھنسائے گی رب فرماتا ہے تَلَفَهُوَ جُلُوْهُمُن نَارُوْهُمْ فِيَاكَالِهُون ارے جہنم کی آگ جب تمہارے چیرے کو جھنسائے گی تو اوپر کا ہوت سکر کے اوپر چلا جائے گا اور نیچے کا ہوت سکر کے زمین پہ آ جائے گا اے چیرے کو خوبصورت بنانے والے تیرے داکھ کھلے کے خلے رہ جائیں گے بتاؤ اس وقت تو کتنا خوبصورت لگے گا بتاؤ کتنا خوبصورت لگے گا تو میں جب ہوت اوپر چلے جائیں گے نیچے کا ہوت نیچے ہا جائے گا داکھ کھلے رہ جائیں گے تو اس وقت یہ کتبو ان کو ترسے گا رب فرماتا ہے اُنَا دَا اَسْحَابُ الْنَارِ اَسْحَابَ الْجَنَّةِ اَنْ عَفِيدُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَائِ اَوْ مِنْ مَا رَزَتَكُمُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ جب جہنمی نیچے جلسیں گے اور پیاس کے مارے حلب اس کو جائے گا چیرے بگر جائیں گے اور اوپر جنتیوں کو دیکھیں گے رب دیکھنے کی اجازت دے گا تو وہ کہے گا پھر رستیداروں کو پہچارے گا اور کہے گا اے میرے پھلا رستیدار تو جنت میں چلا گیا میں جہنم میں آ گیا جہنم کیا آپ مجھے جلسا رہی ہے مجھے جنا رہی ہے ہر کس سک گیا ہے اے جنتیوں رب نے مجھے جنتی نہر دیا ہے تمہیں جنتی پانی دیا ہے اَنَ اَفِدُ عَلَيْنَ اَمِدَ الْمَا اَرَا اَجْ وَحَا سَ پانی کا ایک بون تفقہ دے یا ہم لوگ گریب ہیں گرم گرم ہی پانی پیسے فریش کہا ہے ہمارے پاس ہے گی نہیں یہ کنڈیشن کہا ہے ہمارے پاس تو آپ کو ہمارے پاس کبھی کبھی پنکھا بھی نہیں رہتا ہے اے تھندے پانی کے انتظام کرنے والے اگر تھندہ تھندہ میٹھا میٹھا پینا چاہتے ہو تو رسول کیا آپ کو تھندے پانی ملچاؤ اے تو کہے گا اے جنتیوں اَنَ اَفِدُ عَلَيْنَ اَمِدَ الْمَا وہاں سے ایک پون پانی ٹپکا دے میرے حلق میں ڈال دے تاکہ خود تری مل جائے کھانا دیا ہے اس کھانا میں سے تھوڑا کھا کے ہی نگل دے یہاں بچا ہوا گریب کو جس نہ ہوا تو عمیر چالیس ہوا ہوا تو مدرسہ گریب لیکن یاد رکھو نہ کہے گا اَمِن مَا رَزَكَكُمُ اللَّهِ اے جنتیوں اے جنتی اس میں سے کھانے والے وہاں سے پکھایا ہوا کھانا ہی تو مجھے گرا دے تو وہ جنتی لوگ کہیں گے قَالِ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا اَلَا الْقَافِرِينَ اے جہنمیوں اللہ تبارک و تعلانے جنتیوں پر حرام کر دیا ہے ہم تمہیں نہیں دے سکتے ایک بون بھی تفکا نہیں سکتے ایک بون بھی ہم نہیں دے سکتے اے میرے پیارے دیکھو بس اب آخری کلام جو ہوئے اُس سنا کے بعد بہتا ہوں ایک منٹ میں جنتی جنت میں دو زخی دو زخ میں تو وہ جنتی لوگ کیونکہ آپ سے وعدہ دیا جارہے نہیں کہ اللہ نے وعدہ دیا گئے نہیں کہ نماز پاوگر دو جنت ملے گی رسول کی اطاعت کروے جنت ملے گی رسول کی فرماداری کروے تو جنت ملے گی نا فرمادے کرو گے دو زخ ملے گا جہنم ملے گا یہ رب نے تجھے وعدہ دیا ہے اس وعدے کے تحت جب سب کو اپنے اپنے تکانے پر پہنچ جائیں گے جنتی جنت پہ دو زخی دو زخ میں تو جنتی کہیں گے ونادہ اصحاب الجنتی اصحاب الناری ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فعل وجدت اللہ وعد ربکم حقا یعنی جنتی لوگ دو زخیوں سے پوچھیں گے اے دو زخیوں میرے رب نے دنیا میں دو مصر وعدہ کیا تھا جنت کے بعد ملیں گے جنت کے ہور و گلما ملیں گے جنت کے محلات ملیں گے جنت دودہ میں ہر شہر اصحاب تہورہ کی نہرے ملیں گے وہ سب ہمیں مل گیا ہے وہ وعدہ پورا ہو گیا ہے بتاؤ فعل وجدت اللہ وعدہ ربکم کیا رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا کیا تم کو بھی وہ وعدات مل گئے کیا تم بھی اس وعدے کو پہنچ گئے قَالُوا نَام قَالُوا نَام وہ جہنمی کہیں گے ہاں 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 ہمیں بھی مل گیا ہے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا آپ نے نا فرمانی پر دوزق کا عذاب کا ہمیں بھی مل گیا ہے تو عزنا اے موزن صاحب تم بھی کچھ ہو جاؤ تمہارا بھی نام قرآن میں تمہارا بھی نام قرآن میں ہے موزن کو معاملی مسلم جو وقت محلت دیتا تو آج سب کو موزن بنا دیتا اگر وقت محلت دیتا خدا کی قسم تو آئی ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد انتجا کرتے جو مطلب کرتے کہ فجر کی ادان میں دوں گا میں وقت اجازت نہیں دیتا ہے ہر کے بیشاں گماں مبورت شاید کی فلم کھوپتا راشد تا مرد شخن نگوپتا راشد اے وہ اندر نگوپتا راشد میرے پیارے تو بازے کر رہا تھا کہ موزن صاحب کا بھی قرآن میں نام ہے تو جب وہ اقرار کر لیں گے فَعَزَّنَا مُعَزِّنُمْ فَعَزَّنَا مُعَزِّنُمْ اَلَّانَكُ اللَّهِ عَلَى الظَّحَلَمِينَ تو اس وقت ایک منادی ندا کر دے گا منادی ندا کر دے گا اے لانت ہے ان ظالموں پر لانت ہے ظالموں پر تو اے لوگوں آج موزن کی صدا پر لبیت کہو موزن کی صدا پر لبیت کہتے ہوئے اللہ کے گھر میں آجاؤ وَعَنَّا کَلْ تم پر لانت برسے گی اے کل تم پر لانت برسے گی اور کل تمہیں بہت افسوس ہوگا اور کل افسوس سے تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تم پکار اٹھو گے حتی اذا جاہدکم الموت قَالَ رَبِّ جُعُدْ عَلِّ عَامَلُ سَالِعًا اُمَّا تَرْتُو کَلْنَا اِنْحَا مَا تَرْتُو کَلْنَا اِنْحَا اَمْا تَرْتُو کَلْنَا اِنْحَا اب میں اکیلہ جا رہا ہوں اے میرے مولا تم مجھے ایک مرتبہ پھر سے دنیا میں اللہ اٹھا دے لَعَلِّ عَامَلُ سَالِحًا تاکہ میں پھر سے نیک عمل کر لوں تاکہ میں پھر سے نیک عمل کر لوں اور جو کچھ چھوڑ کے آیا ہوں اس کو تیرے راستے میں کرچہ کر دوں آج ہی کر دو بھال ہاں کل موقع نہیں ملے گا اب تم لوگوں نے سوچو کہ اگراد النبی کے موقع پر کس نے کتنا خنچہ کیا ہے برحال فرمائے گا تاکہ کھرچہ کر لو جو چھوڑ کے آیا ہوں رب فرماتا ہے ارے ایسا کچھ نہیں ہوگا بس یہ کوئی بات ہے جو اپنی زبان سے لوگ کہہ رہا ہے کہ مولا لوتا دے لوتایا نہیں جائے گا بلکہ اس عالم برزخ میں اٹھنے کے دن تک پرہ رہنا ہے میرے دوستو یہ جو ہے اللہ کی کلام ہے اللہ دل انشاءت فرماتا ہے نظیر اللہ دشار کیا خماتا ہے اے میرے محبوب قیامت یعنی اور دوست بہت بڑی چیزوں میں کی ایک چیز ہے بہت بڑی چیزوں میں کی ایک چیز ہے آپ اپنیرے بندوں کو ڈراؤ آپ لوگوں کو اسے ڈرائیے چاہے جو آؤ اس گھر کو سن کر اس نصیت کو سن کر جو آگے آنا چاہے تو وہ آگے آ جائے جو پیچھے رہنا چاہے تو وہ پیچھے رہ جائے میرے دوستو یہ قصہِ لطیق ابھی نا تمام تھا یہ قصہِ لطیق ابھی نا تمام تھا جو کچھ میں نے کہا وہ آگازِ باب تھا حقیقت تو یہ ہے کہ تقریر یہاں سے شروع ہونی چاہیے تھی یہاں سے شروع ہونی چاہیے تھی میرے دوستو بڑی بات نہیں ہے اللہ کی نیامتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے کہتا ہوں رب فرما دو امہ بھی نیامتی ربی کا تحدیث میری نیامتوں کا خوب چرچہ کرو یہ اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ میں یوت الحکمتہ فقط ہوتیا خیرن قصیرہ رب فرماتا ہے جو اس کو میں اپنا علم دے دیتا ہوں حکمت دے دیتا ہوں اس کو بہت ساری بھلائیہ دے دیتا ہوں شکران اللہ بہت ساری بھلائیہ دیتا ہوں اے مال والے تم کو مال پر ناز ہے تو مال پر ناز ہو مجھے اللہ کی عطا پر ناز ہے مجھے اللہ کی عطا پر ناز ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ رات دیکھ جائے گی بات ختم نہیں ہو سکتی ہے بات ختم نہیں ہو سکتی ہے اپنا ابتدا کو یہاں سے ہوتا ہے جس کو کہا جہاں سے جبرایل کی انتہا ہوتی ہے وہی سے میرے ہاتھا کا حاگاز ہوتا ہے وَمَا عَلَيْنَا عَلَى الْوَرَاد اللہ تعالیٰ احمد آپ کو اس پر دیا ہے عمل کرنے کے توفید ہے موسم کے روح ہواوں کے تیور بدل گئے ان نائبِ رسولوں سے شہر کے منظر بدل گئے موسم کے روح ہواوں کے تیور بدل گئے ان نائبِ رسولوں سے شہر کے منظر بدل گئے یہ کاج کی بدن بھی ہمی جیسے لوگ تھے شاید اس دور میں بدل گئے اس گھل بھوشی کے لیے آج ہمارے پھر حضرت کی بات یاد آگئی کلکی شہر علی پھر علی علی کی بات آگئی ہمارے شیرو بھائی نچھے والے جہاں بھی روحہ اسٹین کو دسلک لائے اور ہمارے مولانا شاہب کا آہے مولانا علی مولانا علی مولانا علی مولانا علی مولانا حفیر صاحب انکس کے پال خیروو بھائی مطیقہ لے کریں یہ ہے یہ ہے ہمارے وایس پہنے تمام اور ہاں ہمارے بردو بھائی بردو بھائی جہاں بھی ہو یہ ایسا بھی بھائی جہاں یہ Co اللہ ہے نھا ذہنہ انڈا مجھے جاگر آグہ لیکن مجھے ہیں ہے ایسا بھی اس سے بھال کیا جاتا ہے اوہ اسی بھائی اسی بھائی اسی بھائی اسی بھائی اسی بھائی اسی بھائی اسی بنید اسی بھائی خدا سامنه 琺 کنت gives استقبال ہمارے آجی صاحب اور بھائی جائے لئے صاحب کا استقبال کریں گے اور ایک ضرور اعلان کل بھی کسی وقت بالکل جو فرغان تو وقت ہے الحمدللہ نو وجہ سے شروع ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کل کے روز بھی کسی طرح سے نو وجہ فرغان شروع ہو جائیں گا انشاءاللہ تعالیٰ کل کا آخری فرغام سب سے وہ ضرور سے بھائی رہے ہیں بہتر سب لوگ آنکہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر آگا ضرور کا ضرور جہرہ جہرہ کامات سے تقریب لائے انشاءاللہ تعالیٰ آخری رب السلام یا نبی یا حبیب یا سوری یا حبیب یا سوری یا حبیب یا سوری دخشدو سب کی خطائی دخشدو سب کی خطائی درہ دخشدو سب کی خطائی دخشدو یا حبیب سلام علیہ یا رسول سلام علیہ یا حبیب سلام علیہ سلام علیہ سلام علیہ سلام ایک سلام علیہ رات کلکہ کلکہ سے پروگرام رہے گا بہترین پروگرام رہے گا جنوز کی آدھ آپ کو کریں یہ سچی پتائے دائیں گے اور کل تو مقرد رہیں گے آپ حضرت وقت کی مناسبت سے تشید لائیے اور قصیر تعداد میں تشید لائیے اس لیے کہ ضرورت کے طریقے یہ دھن میں ضرورت نکالنا ہے یہ دھن سے چلنا ہے یہ سازے طریقے بتائے دائیں گے اس لیے آپ حضرت ضرورت تشید لائیں گے السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا زینہ یا رشی اللہ السلام علیکہ یا کرمو من خلق اللہ السلام علیکہ یا صفیو من خلق اللہ وصل اللہ تعالی علاقہ یا خلقہی ونوری آشیہ ابدل الانبیاء والمرسلین حبیب ناصلیتنا وصندنا وشقینا ومولانا محمد وعلا آرے وا سعابی اجمعین ام ba الہو العالمین بے شک تو ہی کاساض ہے تو ہی غفر الرحیم ہے ہم تمام کی حاضری کو قبول ب滅 فرمائیں الہو العالمین آج کے اس محفل میں ہم نے جو کچھ بھی سنا ہے اس طرح ہمیں صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفی کے رفیق عطا فرماؤں علاہ العالمین ہم تمام کو پیار آقا سربر آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے قصوِ خوصنا پر عمل کرنے کی توفی کے رفیق عطا فرماؤں علاہ العالمین ہم تمام کو شیطان کے مقرب فریق سے بچالیں اس دور کے باطل تلقوں سے ایمانوں کی سلامت عطا فرماؤں اور ہم تمام کو ساتھ میں بالخیر ایمان پر نصیبت عطا فرماؤں جب تک ہماری حیات باقی ہے عشق رسول اقرب صلی اللہ علیہ وسلم میں رہ کے ہوئے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے کی توفی کے رفیق عطا فرماؤں علاہ العالمین ہم تمام اینک اور جائز کمنناوں کو پورا عطا فرماؤں ہم میں سے پریشان حالیں ان کی پریشانی و قجورت عطا فرماؤں جو کرزدار انہیں باری کرز سابق درشی تا فرماؤں علاہ العالمین جو بیمار این شفاق کامل عجلہ تا فرماؤں بالخصוש شیخ محمد حبیب محمد رفیق کینکہ زوجِ موزرنا کی تہرید کافی علیل ہے علاہ العالمین این شفاق کامل عجلہ تا فرماؤں علاہ العالمین این شفاق کامل عجلہ تا فرماؤں علاہ العالمین حم تمام کو آنوالی روزبت غریρین بلا meses ناحت آن یافتوں سے محبوظ فرماؤں علاوہ العالمین آج کے اس محفل میں بالخصوص سید امام بند علی اور ان کے فرزندوں نے اور ان کے علاوہ جنوں میں تبدیر کرنے سخنے استعالیہ علاوہ العالمین ان تمام کو دنزوگن اگراد جوگنی ترقی عطا فرماؤں علاوہ العالمین اپنے رحم و کرم سے ان تمام کو ترقی عطا فرماؤں علاوہ العالمین ہم تمام کے ایمانوں کے حضرت عطا فرماؤں ان تمام کو اپنے والدین کا اپنے استادوں کا اپنے علماء کا اپنے اصلاح کی قرام کا صحیح معنوں میں فرماؤں بردار بنا دیں ان تمام کو اسے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے دن میں تعدفی حیات میں دتا کرماؤں اسی عشق رسول میں رہتے ہوئے ہم تمام کو تیرے گھروں کو آزاد کرنے والا بنا دیں ہم تمام کو قرآن کا پڑھنے والا بنا دیں ہم تمام کو صبر کرنے والا بنا دیں ہم تمام کو شکر کرنے والا بنا دیں ہم تمام میں اتفاق و اتحاد نائد فرماؤں ہم تیرے گناہگار و سیاکار بندے ہیں ہمارے دامن میں مغتر حبیب سر و ریال صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہم تمام کی دعاو کو قبل اتا فرماؤں ہم تمام کی دعاو کو قبل اتا فرماؤں ہمارے جتنی بھی مومنین و مومنات اس دنیا سے پردہ فرماؤں چکے ہیں ہم تمام کی مفرد اتا فرماؤں ہم تمام کو یوم محشر حضور سر و ریال صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبل اتا فرماؤں اللہ علیہ وسلم کی دعاو کو قبل اتا فرماؤں ہمارے تمام علماء کرام کی علموں میں مزید اضافہ اتا فرماؤں حافظوں میں اضافہ اتا فرماؤں ہم تمام کو عمل کرنے والا بنا دیں ہم تمام کو پیارے آقا سر و ریالہ صلی اللہ علیہ وسلم قصوے حسنہ پر عمل کرنے والا بنا دیں ہم تمام کی دعاو کو قبل اتا فرماؤں وقال اللہ تبارب وتعالی فی شان حبیبه ان اللہ ملائکتوں يصلون على النبی یا ایوالتین آمنوا صلو علیه وصلموا تسلیمًا اللہم صل على سب الناب مولانا محمد المبارک وصلم تسلیمًا صلو علیہ وسلم سلاسا وسلاما علیك يا رسول اللہ وعلى آله وصحابه المعین وصلمن تسلمن دائم نبدا كسرا كسرا سبحان ربکا رب العزتی امنا یسیفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین ایک اور ضروری اعلان سمات فرمالے کہ بروز اتبار کے دن بعد نماز زہر کا اثر مغلپورا دارو اللونگی یا مرزیر میں مغلپورے میں مغلپورے میں مغلپورا مغلپورا لوگ رب العمال مغلپورا موسیقی موسیقی موسیقی